محبت کے اس شہر کو نظر کسی کی لگ گئی عشق بیان کر رہے جذباتوں کو ہوا یہ کیسی لگ گئی شان و شوقت کا لکھنو اپنی ہی پہچان چپائے کہاں بیٹھ گیا ہے تو سڑکوں اور گلیاروں پر ماتنگ بی کھیر کہاں چلا گیا ہے تو جی ہاں یہ ہے لاکڈاؤن کا لکھنو لاکڈاؤن کا اتنا خوفناک چہرہ جس نے چمکتے دمکتے لکھنوں پر منوسیت کی چادر اڑا دی ہے جہاں بڑے بوڑے بچے کھل کھلاتے چہرے دکھائی دیتے تھے جو اڑتے کچھ پکچھی ہی دکھائی دے رہے ہیں لکھنو کی فیمس بازار ہمین آباد جو ہمیشہ سجی دچی ہری بھری گلیوں سے بھری رہتی تھی جہاں ہسیناؤں سے سجی گڑھ بڑھ جھالا لگی رہتی تھی وہاں سناٹا پسرا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے مانو کاٹنے کو دوڑ رہا ہو سڑکوں پر جہاں کتابوں کا امبار لگا رہتا تھا وہاں آج صرف اڑتے بکھرتے کچھ ناجائز سے پننے ہی دکھائی دے رہے ہیں حضرت گنج کے حال کچھ یوں بیع کریں تو دل رباؤں اور منچلوں کے تعلیموں سے ڈھکے اس علاقے کی تو پہچان ہی نہیں مل رہی محبوبہ کی مارکٹ لولین تو ہے لیکن لوف برز کا کہیں پتا نہیں ہے جانی پھر بھی انجانی سے ان راہوں میں اے لکھنوں کہیں کن تو نہیں ہو گئے ہم لکھنوں کی شان گونتی نگر کے تو کیا ہی کہنے دس نبے پر یاروں کی جہاں محفلے سستی تھی ریور فرنڈ پر جہاں عشق باجوں سے جھاگیاں سستی تھی اوٹوں پر بیٹھے ان ننھے منھے بچوں کی کلکاریاں سنائی دیتی تھی سب گم ہو گئے لاگ ڈاؤن کے اس لکھنوں لیکن ہمیں وعدہ کرنا ہوگا کہ آباد سے اس لکھنوں کو پھر سے واپس لانا ہوگا چمک رہے باجاروں کو پھر سے ہمیں سجانا ہوگا جلد ہی نیا صفیرہ لانا ہوگا پھر سے سب واپس آئیں گے سلکوں پر پھر دوڑے گی گاڑی کھلیں گے سب ہی عبادت کے گھر ہم اسی نجاکت اسی نوابت کے سنگ لکھنوں کو پھر سے نیا بنائیں گے آمین موسیقی